قانون ہے وہ بھی مسلمانوں کا قانون ہے اس پر امیم اللازمی ہے کیا یہ درست ہے کہ آرڈینس کے تحت عورت کی گوائی نہیں حدود آرڈینس کے تحت حدود کے لیے نہیں ہے تمام معاملات میں زنا بالجبر میں زنا بالجبر وہ شہادت جس سے کسی کو رجم کیا جائے وہ نہیں ہے لیکن یہ نہیں چوری میں بھی نہیں ہے چوری میں بھی نہیں ہے حدود میں ساری حدود میں اس کی کیا وجہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ کا قانون ہے قرآن کی کونسی آیت آپ مجھے بتائیں گے سوالے سے قرآن میں مجید میں ہے کہ تم میں سے چار مرد گواہ دیں گواہی دیں وہ تو زنا کے لیے ہیں نا زنا کے لیے ہیں یہ کہاں کہا گیا کہ عورت گواہ نہیں ہو سکتی ہے امت کا اجماع ہے کہ حدود کے معاملے میں سار سار امت کی بات نہیں کر رہے ہیں دیکھیں ہم پلیس تھوڑا سا اتیار سے چلیں میرا سوال قرآن سے ہے امت اور اشتہات کی بات میں نہیں کر رہا میں نے سوال کیا کہ قرآن میں کہاں ہے بہت اچھی بات آپ کا سوال اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ قرآن کے سوا اسلام کہیں بھی نہیں ہے تو پھر قرآن میں نہ پانچ نمازوں کا ذکر ہے نہ نماز کی رکعات کا ذکر ہے نہ طریق ادا کا ذکر ہے تو نماز کو غیر اسلامی کہا جائے گا چلیں مجھے کوئی ایسی حدیث بتا دیں جہاں پہ یہ کہا گیا ہو کہ زنا کے حوالے سے اور حدود کے حوالے سے عورت کی جو ہے گوائی وہ نہیں ہے یہ مصنف ابن ابی شہبہ میں ہے مصنف عبد الرزاق میں ہے حدیث کی ساری کتابوں میں ہے مصنف ابن ابی شہبہ میں ہے زہری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد خلفہ میں یہ چیز تسلسل کے ساتھ جاری رہی کہ حدود میں عورتوں کی گواہی معتبر نہیں ہوگی کیا کبھی بھی ریپ کے لیے چار مصنف گواہ آ سکتے ہیں